اسلام علیکم دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو اومیگا کمپنی کے لیٹسٹ انورٹر ایکسپرٹ ایمکی ایس ٹو فائف کلو وارٹ کی سپیسفکیشن اور اس کے لیٹسٹ فیوچرز کے بارے میں بتائیں گے آج کی اس وڈیو میں ہم اس انورٹر کی پرائز بھی جانیں گے اور اس کے اندر کیا کیا فیوچرز ہیں لیٹسٹ اس کے بارے میں بھی جانیں گے ڈیٹیلز کے ساتھ میرا نام ہے لیون خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آلیون جے کے سب سے پہلے موڈل نیم کی بات کی جائے تو ایکسپرٹ ایمکی ایس ٹو فائف کلو وارٹ اس کا موڈل نیم ہے ریٹیلٹ پاور کی بات کی جائے تو پانچ ہزار وی اے اور پانچ ہزار وارٹ ہے یعنی کہ ہم اس انورٹر پر پانچ ہزار وارٹ لوڈ مکمل چلا سکتے ہیں ایسی انپٹ وولٹیج کی بات کی جائے تو دو سو تیس وولٹ ایسی ہم اس انورٹر کو دے سکتے ہیں سیلیکٹیبل وولٹی رینج کی بات کی جائے تو 170 وولٹ سے لے کر 280 وولٹ فار پرسنل کمپیوٹر کے لیے ہیں اور 90 وولٹ سے لے کر 280 وولٹ فار ہوم اپلائنسز کے لیے ہیں ریکونسی رینج کی بات کی جائے تو 50 اور 60 ہرز والی چیزیں بھی آپ اس انویٹر پر آٹو سینسنگ کے ساتھ چلا سکتے ہیں ایسی آوٹپوٹ وولٹیج کی بات کی جائے تو بیٹری موڈ پر 230 وولٹ ایسی پلس مائنس 5 پرسنٹ کے ساتھ یہ انویٹر ہمیں اپنی آوٹپوٹ دے گا ایفیشنسی پیک کی بات کی جائے تو 90% اس کی ایفیشنسی پیک ہے ٹرانسفر ٹائم کی بات کی جائے تو 10 ملی سیکنڈ فار پرسنل کمپیوٹر کے لیے ہیں اور 20 ملی سیکنڈ فار ہوم اپلائنسز کے لیے ہیں اور یہ انویٹر پیور سائن ویو کے ساتھ آتا ہے میکسمم ایسی چارجنگ کرنٹ کی بات کی جائے تو 80 ایمپیر اس کا ایسی چارجنگ کرنٹ ہے بیٹری انپٹ وولٹیج کی بات کی جائے تو 48 وولٹ ڈی سی ہم اس انویٹر پر انپٹ دے سکتے ہیں یعنی کہ ہم اس انویٹر پر چار بیٹری سریز میں لگا سکتے ہیں سولر چارجنگ ٹائپ کی بات کی جائے تو ایمپی پیٹی چارج کنٹرولر اس انویٹر کے اندر موجود ہے میکسمم پی وی ارے پاور کی بات کی جائے تو 45 سو وارٹ سولر پینل آپ اس انویٹر پر لگا سکتے ہیں میکسیمم پی وی ارے اپریٹنگ وولٹیج کی بات کی جائے تو ایک سو بیس وولٹ سے لے کر چار سو تیس وولٹ ڈی سی آپ اس انورٹر کو دے سکتے ہیں میکسیمم پی وی ارے اپن سرکٹ وولٹیج کی بات کی جائے تو چار سو پچاس وولٹ ڈی سی ہم اس انورٹر کو دے سکتے ہیں میکسیمم سولر چارجنگ کرنٹ کی بات کی جائے تو ایٹی امپیر اس کا سولر چارجنگ کرنٹ ہے operating temperature کی بات کی جائے تو minus 10 degree to 50 degree اس کا operating temperature ہے اور story temperature کی بات کی جائے تو minus 15 degree to 60 degree اس کا story temperature ہے compatible to mains voltage and generator power یعنی کہ آپ اس inverter کو بجلی والی supply بھی دے سکتے ہیں اور generator والی supply بھی دے سکتے ہیں اور یہ inverter overload اور short circuit production کے ساتھ آتا ہے parallel operation with up to 9 units اگر آپ اس کی output بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ 9 units یعنی کہ 9 inverter اس کے ساتھ parallel میں لگا سکتے ہیں اور آپ اس inverter کو بغیر بیٹری کے بھی use کر سکتے ہیں اور بیٹری کے ساتھ بھی use کر سکتے ہیں اور یہ inverter ایک سال کی ورنٹی کے ساتھ آتا ہے تو جی ہاں دوستو جی لوگوں ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے متعلق دوستو اگر آپ کا کوئی سوال پوچھنے والا ہے تو نیچے کمیٹ بوکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم نیکسٹ ویڈیو کس چیز پر بنائیں یہ بھی آپ ہمیں نیچے کمیٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اور جو دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو جل سے جل ملتی رہیں اسی کے ساتھ علیہ انخان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے گا